وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ وہ اللہ نیکوں کا سرپرست ہے سرپرست کہتے ہیں کہ جو کسی کا ذمہ دار ہو اس کی تعلیم دلانے کا اس کی صحت خیال رکھنے کا اس کے کھانے پینے کا اس کے نفع اور نقصان کا جو ذمہ دار ہو اس کو سرپرست کہتے ہیں مثال کے طور پر بیٹا ہوتا ہے تو باپ اس کا سرپرست کہلاتا ہے کئی مرتبہ باپ فوت ہو جائے تو یا دادا اس کو سرپرستی میں لے لیتا ہے یا چچا سرپرستی میں لے لیتا ہے مگر سرپرست وہی ہوتا ہے جو اس کی ہر چیز کا ریسپونسیبل ہو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ جو نیکوکار انسان ہوتا ہے جو شخص برائی سے بچتا ہے اور نیکی پہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا سرپرست پھر میں بن جاتا ہوں اس کی ہر چیز کی ذمہ داری میرے اوپر آتی ہے اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹے بچے نے دوسرے سے کہا میں نے حج پہ جانا ہے تو دوسرے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپلیکیشن بھری کہتے ہیں نہیں تم نے پیسے جمع کروائے بینک میں کہتے ہیں نہیں تم نے ٹکٹ بک کروائی کہتے ہیں نہیں تم نے وہاں ہوتل بک کروائی کہتے ہیں نہیں تو وہ حیران ہوکہ پوچھتا ہے کہ نہ تم نے پیسے بھری نہ اپلیکیشن دی نہ ٹکٹ بک کروائی نہ کوئی ہوتل کی بکنگ ہوئی تو تم میاں حج کرنا جانتے بھی نہیں تو حج کیسے کروگے تو یہ لڑکا آگے سے مسکرا کے اس کو کہتا ہے کہ میں اپنے ابو کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں اب جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنے ابو کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں اس نے سب باتوں کا جواب دے لیا کہ میری اپلیکیشن بھرنا بھی ابو کی ذمہ داری میرے پیسے جمع کروانے بھی ابو کی ذمہ داری جو میرے سفر کی ضروریات ہیں ان سب کی ارینجمیٹ کرنا میرے ابو کی ذمہ میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں بس تو جس طرح بچہ اپنے باپ کا نام بتا کر ریلیکس ہو جاتا ہے اسی طرح جو انسان نکوکاری کو اختیار کر کے اللہ رب العزت کو اپنا سرپرست بنا لیتا ہے وہ اس دنیا میں بے غم انسان بن جاتا ہے تو جو بندہ نیک بنتا ہے یہ ذہن میں رکھیں اللہ کی سرپرستی میں آ جاتا ہے عجیب بات ہے کوئی بندہ سرپرست بن جائے تو بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے اور جی فلانے ذمہ داری لے لی کیا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہوتا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ وہو ویتواللہ صالحین وہ اللہ نکوکاروں کا سرپرست ہے ہم گناہ کر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی سے نکال دیتے ہیں اور جب سرپرستی سے نکل جاتے ہیں اللہ حال پہ چھوڑ دیتے ہیں جو تم جانو تمہارا کام جانے ہماری تو مانتے نہیں پھر شیطان ہمیں بہکاتا ہے لوگ بھی دھوکے دیتے ہیں امیدیں توڑتے ہیں بندہ دنیا میں تھکے ہی کھاتا پھرتا ہے ہم سے زیادہ کون پاگل ہوگا کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا اللہ نے وعدہ کر لیا اور ہم اس وعدے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ایک بچہ بھی ہم سے زیادہ اقل مند کہلائے گا کیوں ہم پریشانیوں کی زندگیوں میں پڑ گئے ہیں اس لیے کہ نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں تو نفس کی خواہشات پوری کر کے گناہ کر کے اللہ کی سرپرستی میں نکل جانا یہ کہاں کی اقل مندیہ تو راستے زندگی گزارنے کے دو ہیں ایک ہے نکوکاری کا راستہ ایک ہے بدکاری کا راستہ منمانی کا راستہ اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں منمانی کی زندگی گزارنے والے بہت زیادہ اور ہر حال میں اللہ کی مان کے چلنے والے بہت تھوڑے نتیجہ کیا ہے مسائل حل نہیں ہو رہے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں ادھر زلت ادھر زلت ادھر پریشانی ادھر پریشانی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں دیا ہی نہیں اگر دے دیتے تو دنیا میں اللہ ہمارے تمام غموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں ہماری مثال تو وہ ہے کہ کوئی بلینر انسان ہو اور اس کا بندہ چپڑاسی کی نوکری کے لیے درخواست دیتا پھرے تو ہر بندہ کہے گا یار تمہارا باپ تو بلینر ہے اور تم پین کی جاب کے لیے درخواست دے رہے ہو سیپر کی جاب کے لیے یہ کیا وہی حال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سرپرستی میں لینے کے لیے وعدہ فرما رہے ہیں اور ہم اللہ کے وعدے پر آنے کی بجائے خود دنیا کے جمیلوں میں اپنے رزق کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں